وَبِقُوَّتِ سَبَاتِهِ اَوْلَا مِن قَوْلِهِمْ صَوْمُ فَرَضٍ فَيَجِبُ تَعْيِنُ النِّيَّ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے دو قیاسوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی وہ چار چیزیں ہیں پہلی چیز بیان ہوئی تھی کہ وہ قوت اثر ہے قوت اثر کے ذریعے ایک قیاس کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی جیسے کہ استحصان آئے کس کے مقابلے میں قیاس کے مقابلے میں تو استحصان جو ہے وہ قوی الاصر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں قیاس جلی ضعیف الاصر ہے اور تو اعتبار قوت اثر کا ہے تو لہذا استحصان کو ترجیح ہوگی بھئی تو چار چیزیں ترجیح جن کے ذریعے دی جاتی ہے ان میں سے پہلی بیان ہوئی وہ کیا ہے قوت اثر جی اب دوسری بیان کر رہے ہیں وَبِقُوَّتِ سَبَاتِهِ اے سَبَاتِ الْوَصْفِي ضمیر کا مرجع بتلا دیا شارخ نے کہ ہاں ضمیر جو سبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کس کو راجے ہے وَصَف اور وَصَف سے کیا مراد ہے علت مراد ہے تو بِقُوَّتِ سَبَاتِ الْوَصْفِي سَبَات بھئی سَبَات جو ہے اس کا معنی ہے جمنا کسی چیز کے ساتھ رہنا ٹھہرنا بھئی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ رہنا جمنا اس کے ساتھ رہنا بھئی مثلا بھئی ایک علت ہے ایک ہے اس کا حکم یہ مثلا ایک علت جو ہے اس کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اور دوسری علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ نہیں تو پھر جس کے ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اس علت کو ترجیح ہوگی یعنی اس قیاس کو ترجیح ہوگی مثلا ایک قیاس ہے اس کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے دس جگہ وہ حکم آتا ہے دس کی دس جگہ وہ علت بھی پائی جا رہی ہے اور دوسرے قیاس میں جو علت بیان کی گئی ہے فرض کرو اس کی دس جگہیں ہیں جہاں پر وہ حکم آتا ہے لیکن دس میں سے صرف آٹھ جگہ وہ علت پائی جا رہی ہے تو ایک علت ایسی ہے جس کا ٹھہراؤ حکم کے ساتھ زیادہ ہے جہاں جہاں حکم آتا ہے وہ علت بھی ہمیں ملتی ہے اور ایک علت کا جماؤ اپنے حکم کے ساتھ کم ہے کہ جہاں جہاں حکم آتا ہے ہر جگہ پر علت نہیں پائی جاتی اکثر جگہ پائی جاتی ہے تو لازمی بات ہے جس علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے اس قیاس کو ترجیح ہوگی اس قیاس کو کیا ہوگی صورت سمجھ میں آگئی یہ ہے قوت سبات کا مانا علالحکم المشہودی بھی اس حکم پر المشہودی بھی جس پر وہ وصف گواہی دے رہا ہے بھئی دیکھئے جو علت ہوتی ہے یہ حکم پر گواہی دینے والی ہے تو علت ہوئی شاہد علت کیا ہوئی شاہد اور کس پر گواہی دیتی ہے حکم پر تو حکم ہوا مشہود بھی حکم کیا ہوا مشہود بھی مثلا دیکھئے شراب کے اندر شراب حرام ہے علت اس کی نکالی غور کیا تو پتا چلا اس میں نشہ ہے اس وجہ سے حرام ہے یہی نشے والی علت ہمیں بھنگ کے اندر بھی ملی تو بھنگ کے اندر اس علت نے گواہی دی کہ یہاں بھی وہی حکم ہونا چاہیے تو علت کیا ہوئی شاہد اور کس چیز کی گواہی دی علت نے وہی حکم یہاں ہونا چاہیے یعنی اس کو بھی حرام ہونا چاہیے تو یہ حکم ہوا مشہود بھی ہی تو یہ حکم علت کے ذریعے ثابت ہوتا ہے علت اس کی گواہی دیتی ہے تو علت ہوئی شاہد اور وہ حکم کیا ہوا مشہود بھی ہی تو اب دیکھئے مطن پر نظر رکھئے ترجمہ بھئی بقوة ساباتی ہی علالحکم المشہود بھی ہی وہ حکم جس پر گواہی دی گئی ہے اس پر وصف کے جمعوں کی قوت کے ذریعے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بھئی وہ حکم جس پر گواہی دی ہے اس کے ساتھ وصف کے جمعوں کی قوت کے ذریعے یہ ہے ترجیح کی دوسری وجہ ایک ترجیح کی وجہ کیا ذکر کی تھی بقوة الاثر ترجیح دی جائے گی کس کی وجہ سے قوت الاثر دوسری وجہ ذکر کی بقوة ساباتی ہی علالحکم المشہود بھی ہی کہ ترجیح دی جائے گی اس حکم پر وہ حکم جس کی گواہی دی گئی ہے اس پر وصف کے جمعوں کی قوت کے ذریعے یعنی جس کا جمع اور ٹھہراؤ حکم کے ساتھ زیادہ ہوگا اس کو ترجیح ہوگی بکونی وصفی ہی الزم للحکمی بکونی صورت بتلا رہے ہیں کس طرح وصف کا حکم مشہود بھی ہی پر زیادہ جمع کس طرح ہوگا کہتے ہیں بئی صورت کہ بکونی وصفی ہی الزم للحکمی کہ وہ وصف جو ہے یعنی وہ علت جو ہے وصفی ہی کے حاضر امیر قیاس کو راجے کریں کہ بکونی وصفی ہی کہ اس قیاس کی جو علت ہے ایک قیاس کی جو علت ہے الزم للحکمی وہ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہے اس کے ساتھ رہنے والی ہے ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے بکونی وصفی ہی الزم للحکمی بئی صورت کے ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں یہ من یہ متعلق ہے الزمہ سے کہ ایک قیاس کا وصف وہ زیادہ لازم ہے دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور درمیان میں للحکم کے بات حکم کی صفت آئی تھی المتعلق بھی بکونی وصفی ہی الزمہ للحکم المتعلق بھی کہ ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے اس حکم کے ساتھ المتعلق بھی جو اس علت کے ساتھ اس وصف کے ساتھ متعلق ہے علت اور وصف کیا ہوتا ہے اپنے حکم سے متعلق ہوتی ہے اسی کے ذریعے اس کا حکم آتا ہے تو ایک قیاس کا وصف ترجمے پر نظر رکھیں بکونی وصفی ہی کہ ایک قیاس کا وصف جو ہے وہ زیادہ لازم ہے اس حکم کے ساتھ جو اس وصف کے ساتھ متعلق ہے مقابلے میں دوسرے قیاس کے وصف کے دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں عبارت اچھی طرح حل ہو گئی بھئی یعنی کہ ایک قیاس جو ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ لازم ہے دوسرے قیاس کے وصف کے مقابلے میں کہ قولینا جیسے کہ ہمارا قول فی صوم رمضان رمضان کے روزے کے بارے میں کیا ہمارا قول ہے کہ انہو متعین من جانب اللہ تعالیٰ بھئے دیکھیں یہ اختلاف پہلے بھی بیان ہو چکا رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ اسی مہینے میں رکھنے تو رمضان کا وقت رمضان کے روزوں کے لئے متعین ہے لہٰذا ہمارے نزدیک اب دوبارہ بندے کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ رمضان میں مطلق روزے کی نیت کر لے تو کافی ہے اور یہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض روزہ ہے لہٰذا اس کے اندر تعین نیت ضروری ہے بھئی تو صرف مطلق روزے سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ کیا نیت کرنا پڑے گی کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں تو پھر رمضان کا روزہ ادا ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو انہوں نے علت کیا ذکر کی فرض ہونا اور حکم ذکر کیا تعین نیت کہ رمضان کا روزہ فرض ہے لہذا تعین نیت ضروری تو فرض ہونا ہوئی علت اور تعین نیت اس کا حکم علت کیا ہوئی فرض ہونا اور حکم کیا ہوا تعین نیت تو وہ کہتے ہیں یہ روزہ فرض ہے اور جب فرض ہے فرض ہونے کے علت آگئی تو جب علت آگئی تو حکم آگیا اور وہ کیا تعین نیت ہم اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے تعین چاہیے لیکن تعین ایک ہی دفعہ چاہیے اور وہ تعین کس کی طرف سے آ چکی شہرہ کی طرف سے شریعت کی طرف سے وہ تعین آ چکی تو یہ متعین ہے تو جب تعین ہو تو پھر تعین نیت کی ضرورت نہیں جب ایک دفعہ تعین ہو چکا تو دوبارہ تعین نیت کی ضرورت نہیں تو ان کے علت کیا تھے فرض ہونا اور حکم کیا تھا تعین نیت اور ہماری علت ہے تعین ہماری علت کیا ہے جب ایک دفعہ تعین ہو چکا تو پھر آدم تائین اس کا حکم ہے پھر تائین کی ضرورت نہیں تو ہمارے علت کیا ہوئے تائین اور حکم کیا ہوا آدم تائین ان کے علت ہوئے فرض ہونا اور حکم کیا ہے تائین ہمارے علت ہوئے تائین کہ یہ متعین ہے اور حکم کیا ہے آدم جب تائین ہے تو تائین کی ضرورت نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا قول ہے رمضان کے روزے میں انہو متعین من جانب اللہ تعالی یہ متعین ہے اللہ کی طرف سے فَلَا يَجِبُتْ تَعَيِّنُ عَلَى الْعَبْدِ فِي النِّيَتِ تو بندے پر نیت میں اس کی تعین ضروری واجب نہیں ہے بندے پر اس کی تعین بینیت میں تو ہمارا یہ جو قول ہے رمضان کے روزے کے بارے میں کہ انہو متعین یہ متعین ہے ہمارا یہ قول اولا یہ اولا ہے من قولہ شواف کے قول کے مقابلے میں ان کا کیا قول ہے کہ سوم و فرض ان کے رمضان کا روزہ فرض و روزہ ہے فَيَجِبُتْ تَعِيِّنُ النِّيَتِ اس میں تعینِ نِّيَت واجب ہے تو ہمارا قول ان کے قول کے مقابلے میں اولا ہے بھئی کیونکہ ہمارا جو وصف ہے ہماری جو علت ہے اس میں سبات زیادہ ہے اس میں سبات زیادہ ہے بھئی وہ کس طرح آگے بیان کریں گے فَيَجِبُتْ تَعِيِّنُ النِّيَتِ فِيْهِ تو اس کے اندر یعنی رمضان کے روزے کے اندر بھی تاینِ نِّيَتْ واجب ہے قصوم القضاء جیسے کس کے اندر قضاء روزے کے اندر وہاں جیسے تاینِ یہ شوافے کی بات چل رہی ہے وہ کہتے ہیں جیسے سوم قضاء کے اندر تاینِ نِّيَتْ ضروری ہے اور وہ سوم فرض تھا تو اسی طرح رمضان کا روزہ جو ہے یہ بھی سوم فرض ہے قول اولا ہے کیوں اولا ہے علت ذکر کر رہے ہیں مطن میں لئن نحاضا کیونکہ یہ جو ہے بھئی حاضا سے کس کی طرف اشارہ ہے شارہ مشارون علیہ بتلا رہے ہیں اَيْ وَصْفَ الْفَرْضِيَتِ الَّذِي یہ جو فرضیت کا وصف ہے جو کہ اَلَّذِي أَوْرَدَهُ شَافِعِيُ جس کو کون لے کر آئے ہیں امام شافر حملہ لے کر آئے ہیں مَقصوصٌ فِي صومی کس کے ساتھ مقصوص ہے یہ روزے کے ساتھ ہی مقصوص ہے اور اسی طرح یاد رکھئے نماز کے ساتھ مقصوص ہے بِخِلَافِ تَعِيِن بِخِلَافِ کس کے تَعِيِن کے الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ جس کو ہم لے کر آئے بھئی ہم کیا لے کر آئے تھے ہماری علت کیا تھی تَعَيُن تو یاد رکھئے یہ تَعِيِن جو لفظ آیا مطن میں یہ بمانے تَعَيُن کے ہے یہ تَعِيِن کس معنی میں ہے تَعِيُن کے معنی میں ہے یعنی سبب بول کر مسبب مراد ہے سبب بول کر جب تَعِيِن کریں گے تو مطعین ہو جائے گا یا نہیں جب تَعِيِن کریں گے تو تو تَعِيِن کریں گے تو تَعِيُن آ جائے گا تو تَعِيِن ہوئی سبب اور تَعِيُن ہوا مسبب تو سبب بول کر یہاں کیا مراد ہے مسبب مراد ہے بِخِلَافِ تَعِيِن جس کو ہم لے کر آئے ہیں یہ مغصوب ہے آپ کی کتابوں میں یہ مغصوب بھئی کتابت کی غلطی ہے یہ وصف جو ہے متعدی ہوتا ہے جمع ہے ودیعت کی امانت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں امانت کو جس چیز کو غصف کیا گیا ہو وَرَدِّ الْمَبِعِ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ اور مبیع کو لٹانا بیع فاسد میں دیکھئے متن میں انہوں نے کیا کہا کیونکہ یہ جو وصف ہے یہ جو فرضیت والا وصف ہے جس کو امام شافر رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں یہ روزے اور نماز کے ساتھ مقصوص ہے جبکہ وہ وصف جس کو ہم لے کر آئے ہیں یعنی تعاین یہ متعدی ہوتا ہے امانتوں کی طرف بھی مغصوب شیع کی طرف بھی اور وہ مبیع جس کی بیع کی گئی ہو بیع فاسد بھئی ان کے لٹانے کی طرف بھی یہ وصف متعدی ہوتا ہے کس طرح دیکھئے بھئی یہ جو امانت ہے کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائے تو آپ پر واجب ہے یا واجب نہیں امانت کو واپس کرنا واجب ہے آپ پر فرض ہے امانت واپس لٹانا تو امانت کا واپس لٹانا بھی فرض اسی طرح کوئی شخص کسی کی چیز چھین کر یا اٹھا کر لے جائے تو یہ غصب ہے اور مغصوب شیع کو مالک کو واپس لٹانا فرض ہے یا فرض نہیں ہے یہ بھی فرض ہے اسی طرح بیع فاسد کرے کوئی شخص کو مبیع آپ نے پڑا ہے کہ اس کو توڑنا واجب ہے مبیع واپس کیا جائے کس کو مالک کو تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے یہ بیع فاسد کے ساتھ جو مبیع آیا ہے اس کو واپس لٹانا بھی فرض ہے تو دیکھو یہ تینوں چیزیں امانتوں کا لٹانا مغصوب شیع کا لٹانا اور مبیع کو لٹانا بیع فاسد میں یہ سب فرض ہیں یہ سب کیا ہیں تو دیکھو فرض ہونے کے علت آگئی امام شافر حمالہ نے کیا علت ذکر کی تھی فرض ہونے کی کیا علت ذکر کی تھی فرض ہونے کے علت ذکر اور حکم کیا تھا فرض ہونا ہے علت اور تائین نیت ہے اس کا حکم تو یہاں پر فرض ہونے کے علت پائی جا رہی ہے امام شافر حمالہ نے کیا علت ذکر کی تھی رمضان کے روزے میں تائین نیت کیوں ضروری ہے کیونکہ فرض ہے تو فرض ہونا علت اور تائین نیت اس کا حکم اور یہی علت یہ امانتوں میں مغصوب شہمے اور مبیع کے لٹانے کے اندر بھی ہے ان چیزوں کا واپس کرنا بھی فرض ہے لیکن تائین نیت یہاں ضروری نہیں کیونکہ تائین نیت وہاں ضرورت ہوتی ہے اور چیزوں کا احتمال ہو یہاں جب ایک چیز دوسرے کے غصب کی ہے تو کس اعتبار سے جب بھی لٹائے گا کس اعتبار سے واپسی ہوگی کہ یہ مغصوب شہی لٹا رہا ہے جس صورت میں بھی مالک تک وہ چیز پہنچا دے یہ رد کس اعتبار سے ہوگا مغصوب شہی کا لٹانا ہی ہوگا امانت جس حالت میں بھی آپ مالک تک پہنچا دیں کونسی صورت ہوگی یہاں کس چیز کا لٹانا ہوگا امانت ہی کا لٹانا ہے بیع فاسد کے ساتھ جس مبیع کو آپ نے لیا ہے اس کو جس صورت میں بھی آپ مالک تک پہنچائیں یہ لٹانا کس صورت میں ہے مبیع بیع فاسد کے ساتھ آئے اسی کا لٹانا ہے تو جس طریقے سے بھی آپ پہنچائیں گے یہ چیزیں امانت مغصوب اور مبیع بیع الفاسد اس کو جس صورت میں بھی آپ مالک تک پہنچائیں وہاں اور کوئی احتمال ہے ہی نہیں یہ رد وہی ہوگا اگر مغصوب شہی تھی تو یہ رد المغصوب ہی ہے چاہے جو بھی صورت آپ اختیار کر لیں چاہے آپ جا کر اس کو کہہ دیں یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں بھئی تحفہ نام دینے سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کیا لوٹا رہے ہیں مغصوب شہی لوٹا رہے ہیں صورت سمجھ میں آگئی امانت دیں گے جو مرضی نام آپ دے دیں یہ رد الامانت ہی ہے وہ مبیع لوٹا رہے ہیں تو جو بھی نام دے دیں یہ رد المبیع ہی ہے یہاں اور کوئی احتمال ہی نہیں اب ان کا لوٹانا تو فرض ہے اور جہاں بھی فرض ہونے کے علت پائی جائے ان کے نزدید تائین نیت ضروری لیکن یہ چیزیں جو ہیں اب امانت غصب شدہ چیز وغیرہ ان کو لوٹاتے ہوئے تائین نیت کی ضرورت نہیں تائین نیت کی ضرورت نہیں کیونکہ اور احتمال ہی نہیں ہے جس طریقے سے بھی واپس کرو یہ وہی چیز ہے بھئی یا رد المقصوب یا رد الابدیات یا رد المبیع ہی ہے اور کچھ نہیں ہے بھئی تو لہذا فرضیت والی علت آگئی ان کی لیکن حکم کیا تھا تائین نیت کے بندہ بھی کیا کرے تائین کرے تائین کی یہاں ضرورت نہیں ہے بھئی جبکہ ہم نے کیا علت بیان کی تھی ہم نے علت بیان کی تھی تائین اور حکم کیا بیان کیا تھا آدم تائین تو ان میں جب تائین ہے تو تائین کی ضرورت نہیں تو ہماری علت یہاں تائین پائی جا رہی ہے اور حکم بھی ہے آدم تائین بندے کو تائین کی کوئی ضرورت نہیں کسی صورت میں مالک تک یہ چیزیں پہنچا دے بس ادا ہو جائے گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا ان کی علت کا جمع اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہوا یا ہماری علت کا جمع اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہوا ہمارے علت کے ان کی یہاں پر علت پائی جا رہی ہے اور حکم نہیں ہے اور ہماری علت بھی پائی جا رہی ہے اور حکم بھی پایا جا رہا ہے تو ہماری علت زیادہ ٹھیرنے والی ہے اپنے حکم کے ساتھ تو لہٰذا ہمارے علت کو ترچی ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی دوبارہ مطن لِأَنَّ حَذَا کیونکہ یہ جو ہے اَيْوَصْفَ الْفَرْضِيَتِ الَّذِي أَوْرَدَهُ الشَّاطْعِي رحم اللہ یعنی یہ فرضیت والا وصف جس کو لے کر آئے امام شافر رحم اللہ مقصوص فِي الصومی یہ کس کے ساتھ مقصوص ہے روزے کے ساتھ بِخِلافِ التَّعِيِنِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ بخلاف اس تعیون کے جس کو ہم لے کر آئے ہیں فَقَدْتَ عَدَّا إِلَى الْوَدَائِعِ وَالْمَغْصُوبِ وَرَدِّ الْمَبِعِ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ پس یہ جو ہماری علت ہے یہ متعدی ہوتی ہے إِلَى الْوَدَائِعِ کس کی طرح امانتوں کی طرح بھی اور مقصوص چیز کی طرح بھی وَرَدِّ الْمَبِعِ فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ اور بیعِ فاسِد میں مبیعہ لٹانے کی طرح بھی اَئِذَا رَدَّ الْوَدِعَاتَ إِلَى الْمَالِكِ یعنی جب واپس کی امانت مالک کو وَالْمَغْصُوبَ إِلَيْهِ اور واپس کیا مغصوب جیس کو إِلَيْهِ اَئِ الْمَالِكِ کس کو واپس کیا مالک کو اَوْرَدَّ الْمَبِعَ الْفَاسِدَ إِلَى الْبَعِي مبیعہ فاسِد واپس کیا بھائے کو بِعَيَ جِهَتِ انْقَانَتِ جس جہت سے بھی واپس کر دے جس صورت میں بھی واپس کر دے یا خرجوانِ الْعَحْدَتِ تو وہ ذمہ سے نکل جائے گا یعنی سبق دوش ہو جائے گا اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا وَلَا يُشْتَرَتُ تَعِينُ الدَّفْعِ اور تائینِ دفع کی شرط نہیں لگائی جائے گی یعنی حوالے کرنے کے میں تائین کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ باقاعدہ یہ نیت کرے کہ میں مقصود چیز لوٹا رہا ہوں یا میں امانت لوٹا رہا ہوں تائین کی ضرورت نہیں فَيَقُونُوا ثَبَاتُ تَعِينِ عَلَا خُکْمِهِ پس یہ جو تائین کا ثبات تائین یہاں پھر وہی تائین سے مراد کیا ہے تائین پس جو تائین کا ثبات ہے جماؤ ہے عَلَا خُکْمِهِ اپنے خکم پر اقوی یہ زیادہ قوی ہے مِنْ ثَبَاتِ الْفَرْضِيَتِ عَلَا خُکْمِهَا کس کے مقابلے میں فرضیت کا جو ثبات ہے اپنے حکم تو تائین کا ثبات اپنے حکم کے ساتھ یہ زیادہ قوی ہے فرضیت کا ثبات جو ہے اپنے حکم کے ساتھ اس کے مقابلے میں وَقِيلَ عَلَيْهِ اور اس پر کہا گیا ہے کہ اِنَّا هَذَا اِنَّمَا يَرِدُ کہ یہ اعتراض وارد ہوتا لَوْقَانَ تَعْلِيلُ الْخَسْمِ بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِيَتِ یہ اعتراض اسی وقت وارد ہوتا ہے اگر مقابل کی تعلیل محض فرضیت کے ساتھ ہو اگر امام شافر رحملہ نے تعلیل یعنی علت کیا بیان کی ہے صرف فرضیت بیان کی پھر تو آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی علت کا ٹھہراؤ اپنے حکم کے ساتھ زیادہ ہے جب وہ علت صرف کس کو بیان کریں فرضیت کو کیونکہ یہاں پر باقی چیزوں میں فرضیت ہے اور ان کا حکم یعنی تعین نیت نہیں ہے لیکن اگر وہ علت بیان کر دیں صوم فرض کیا علت بیان کر دیں کہ اگر وہ صوم فرض بیان کر دیں پھر اس کے ذریعے ان کی علت میں بھی اتنا ہی جمع ہوگا جتنا آپ کے علت میں ہے علت کیا وہ ذکر کر دیں صوم فرض اور حکم کیا ذکر کریں تعین نیت تو گویا ان کے علت ہوئے صوم فرض جہاں بھی فرض روضہ آئے گا تعین نیت ضروری ان کے نزدی اور یہ علت جہاں بھی پائی جاتی ہے یہ حکم ہوگا بھئی جیسے قضا روضہ فرض ہے اور وہ تو وہ صوم فرض ہوا علت آگئی اور حکم بھی آگیا بھئی تعین نیت ضروری منت کا روضہ بھئی منت کا روضہ فرض ہے اور تو صوم فرض آگیا علت ان کی آگئی اور حکم کیا ہے تعین نیت بھی اسی طرح کفارے کا روضہ فرض ہے اور تو ان کی علت کیا آگئی صوم فرض آگئی اور ساتھ حکم بھی آگیا کیا تعین نیت تو یہ اگر وہ صوم فرض علت بیان کر دیں تو پھر اس علت کا جمعہ بھی اپنے حکم کے ساتھ بڑا قوی ہے بھئی لہذا پھر اس صورت میں ترجیح ہمارے علت کو ترجیح نہیں ہو سکتا جی صرف اسی صورت میں ہے اگر وہ علت صرف فرض ہونے کو ذکر کریں اگر صوم فرض کو ذکر کریں پھر ہماری علت کو ترجیح نہیں کہتے ہیں وقیلہ علیہی اور اس پر کہا گیا ہے کہ اِنَّا حَادَا اِنَّا مَا يَرِدُ کی اعتراض اسی وقت وارد ہوتا ہے لَوْقَانَ تَعْلِيلُ الْخَاسْمِ بِمُجَرَّدِ الفرضیتی جبکہ مقابل کی تعلیل جو ہے وہ محض فرضیت کے ساتھ ہو یعنی محض فرض ہونے کو اس نے علت بنایا ہو اَمَّا اِذَا كَانَ تَعْلِيلُهُ ہوا صوم الفرض ہو اور باقی اگر مقابل کی تعلیل جو ہے وہ صوم فرض ہو فَلَا يُنَاسِبُ بِمُقَابلَتِهِ اِرَادُ مَسْعَلَتِ رَدِّ الْمَفْوَدِعَةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْبَعِ الْفَاسِدِ تو مناسب نہیں ہے اس کے مقابلے میں لے کر آنا امانت لوٹانے کے مسئلے کو اور مغصوب اور بیع فاسد کے لوٹانے کے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں لائے جائے بیع فاسد مقصوب اور امانت کے لوٹانے کے مسئلہ کو وَبِقَسْرَتِ اُصُولِ یہ تیسری وجہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر کس وجہ سے ترجیح دی جائے گی پہلی وجہ کیا ذکر کی قوتِ اثر کی وجہ سے دوسری وجہ کیا ذکر کی قوتِ سبات کی وجہ سے اب تیسری وجہ ذکر کر رہے ہیں بھی کسرتی اصول ہی کہ اس قیاس کے اصول کی کسرت کی وجہ سے بھئی دیکھئے آپ نے بھی ایک قیاس کیا مخالف نے بھی ایک قیاس کیا مخالف کی قیاس میں اصل ایک ہی چیز ہے یعنی مقیسن علی ایک ہی ہے اور آپ کی قیاس جو ہے اس میں مقیسن علی یعنی اصل دو یا دو سے زیادہ ہیں دو یا دو سے تو ان کے اصل ہے ایک ہی ہمارے اصل ہیں دو یا زیادہ تو ہمارے قیاس کو ترجیح ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وہ بھی کسرت اصولی ہے اور کسرت اصول کی وجہ اس قیاس کے کسرت اصول کی وجہ سے اذا شہیدہ لقیاس واحد اصل واحد جب گواہی دی ایک قیاس کے لیے ایک اصل نے ولقیاس آخر اصلان او اصول اور دوسرے قیاس کے لیے گواہی دی دو اصلوں نے یا دو سے زیادہ نے دو اصلوں نے یا کئی اصلوں نے یا ترجح ہذا علی الاول تو یہ والا جو ہے جس کی دو یا زیادہ اصول ہیں یہ ترجیح پا جائے گا پہلے قیاس پر جس کے لیے ایک ہی اصل نے گواہی دی تھی والمراد بالاصل مقیس علیہ اور اصل سے کیا مراد ہے مقیس علیہ مراد ہے وَلَا يَكُونُ هَذَا مِن قَبِيلِ قَسْرَتِ الْعَدِلَّةِ قِیاسِيَتِ کہتے ہیں یہ قسرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے بھئی قسرت ادلہ ہے قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے یعنی ہم پہلے ذابطہ بیان کر چکے کہ ترجیح جو ہے قسرت ادلیل کے ذریعے نہیں بلکہ ترجیح کس کے ذریعے ہوگی قوت دلیل کے ذریعے ہوگی تو یہ جو ہم نے کہانا کہ ایک قیاس کے اندر اصل کئی ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا یہ قسرت ادلہ کی قبیل سے ہے بلکہ یہ ہے قوت دلیل کی قبیل سے ہے بھئی ادلہ کی قسرت کی قبیل سے نہیں اس لیے کہ بھئی دیکھیں آگے بیان کریں گے کہ ایک قیاس مثلا امام شافر احملہ کرتے ہیں اور ایک قیاس ہم امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ مسعہ وضو کے اندر رکن ہے جب مسعہ رکن ہے تو اس کے اندر بھی تسلیس مسنون ہوگی رکن ہونا ہے علت اور تسلیس اس کا حکم تو مسعہ بھی رکن تو لہٰذا جیسے چہرے کے اندر تین مرتبہ وہ رکن تھا تو اس میں تسلیس مسنون تھی تین مرتبہ دھویا جائے تو مسعہ بھی رکن ہے وضو کا لہٰذا اس کو بھی کتنی دفعہ کرنا پڑے گا تین مرتبہ کرنا مسنون ہے اور ان کے پاس اصل صرف غسل ہی ہے دھونے دھونا بھئی جن آزا کو دھویا جاتا ہے صرف وہ ہی اصل ہیں تو انہوں نے ممسوح کو قیاس کیا مغصول پر ممسوح کو کس پر قیاس کیا مغصول کے اندر تین مرتبہ دھونا سنت تھا تو ممسوح میں بھی وہ کہتے ہیں تین مرتبہ مسعہ کرنا سنت ہے تو ان کی اصل صرف ایک ہی چیز ہوئی وہ کیا مغصول جبکہ ہمارے نزدیک بھئی ہم نے کہا کہ مسحہ راست جو ہے وہ مسعہ ہے لہذا اس کی تسلیس مسنون نہیں ہم نے علت ذکر کی مسعہ ہونا اور حکم کیا ذکر کیا تسلیس مسنون نہیں تو یوں کہیں ہمارے نزدیک علت ہے مسعہ ہونا اور حکم ہے آدم تسلیس حکم کیا ہے آدم تسلیس اور ہمارے اس قیاس کی کئی اصلیں ہیں اس کے لئے مسحہ خوف بھی اصل ہے موزے پر مسعہ دیکھو موزے پر مسعہ یہ کیا ہے مسعہ ہے علت ہماری پائی گئی اور حکم کیا تھا مسعہ کا آدم تسلیس تو موزے کے اندر بھی آدم تسلیس ہے تین مرتبہ نہیں مسعہ مسنون بلکہ ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے مسعہ اسی طرح بھئی جو کسی کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے اس پر وہ جو پھٹیوں کے ساتھ اس کو اوپر پھٹی باندھی جاتی ہے آج کل یوں کہیں جیسے پلستر ہے جیسے ایک پرانا طریقہ تھا یہ جو پہلوان وغیرہ کرتے ہیں کہ اوپر وہ لکڑی باندھی جاتی ہے تاکہ ہڈی سیدھی رہے اور پھر اوپر پھٹی کر دی جاتی ہے تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں وہ جو لکڑی اور پھٹی اوپر باندھی جاتی پھٹیوں کے ساتھ اس کو کیا کہتے تھے جبیرہ اب مسح جبیرہ یہ بھی کیا ہے مسہ ہے تو ہماری علت آگئی اور حکم کیا یہ بھی افصل ہے ہمارے حکم کے لئے یہاں پر بھی اسی طرح ہے فقہہ نے اسی طرح لکھا اور تیسرا کیا تیامم تیامم بھی مسہ ہے اور اس میں بھی تسلیس مسنون نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو ان کے لئے افصل ایک ہی ہے اور ہمارے لئے تین افلیں ہو گئیں اور تو کسرت اصول کی وجہ سے پھر ترجیح ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آئی بات یعنی یہ جو ہوتے ہیں یہ جو اور اصول یہ شاہد بن گئے ہمارے دعویٰ پر کیا بن گئے شاہد بن گئے ہمارے دعویٰ پر شاہد بھئی اور اس سے دل کو اتمنان ہوتا ہے کہ واقعی بات اسی طرحیں دیکھو ان کے ہاں ان کے لئے ایک ہی اصل ہمارے کے لئے تین اصلیں بیان ہو گئیں سب جگہ اسی طرح حکم ہے جی تو یہ کسرت ادلہ کی قبیل سے نہیں ہے کسرت ادلہ کسرت ادلہ تو تب ہو نا جب ایک طرف ایک قیاس ہو اور دوسری طرف دو یا تین قیاس ہو جائیں یہاں کوئی قیاس زیادہ نہیں ہے صرف کیا زیادہ ہیں اصل زیادہ ہیں بھئی اگر قیاس ایک طرف زیادہ ہوتے اور پھر ترجید دی جاتی تو پھر آپ کہہ سکتے یہ تو آپ ترجید دے رہے ہیں کسرت ادلہ کے ذریعے تو کہتے ہیں وَلَا يَقُونُ هَذَا مِن قَبِيلِ قَسْرَتِ الْعَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَتِ اور یہ کسرت ادلہ قیاسیہ کی قبیل سے نہیں ہے ادلہ قیاسیہ کی کسرت کی قبیل سے یہ نہیں ہے او کسرت او جوہی شبہی لشائین یا کسی چیز کے مشابہ ہونے کی وجہوں کی کسرت کی قبیل یہ آگے تفصیل بھی آ رہی ہے آگے آ جائے گی لیکن یہیں مختصرا سمجھ لیں میمام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہمارے نزدیک یاد رکھئے کہ بھائی اگر ایک بھائی غلام بن گیا کسی طرح دوسرے نے اس کو خرید لیا تو خریدتے ہی وہ فورا اس پر آزاد ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے من ملکہ ذا رحم محرم منہ فہو حرون جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا تو اب بھائی جو ہے یہ قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے محرم کس طرح ہے دو بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر مونس فرد کیا جائے تو کیا رشتہ بنتا ہے بہن بھائی کا تو اور بہن بھائی میں تو محرمیت والا رشتہ کبھی بھی نکاح جائے نہیں تو قریبی رشتہ دار بھی ہے محرمیت والا رشتہ بھی ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھائی آزاد ہو جائے گا بھائی خریدتے ہی ایک بھائی نے دوسرے غلام بھائی کو خریدتے ہی فوراں کیا ہو جائے گا آزاد جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں بھائی نہیں آزاد ہوگا باپ بیٹے کو خریدے بیٹا آزاد ہو جائے گا بیٹا باپ کو خریدے باپ آزاد ہو جائے گا لیکن بھائی بھائی کو خریدے تو وہ آزاد نہیں وجہ اس کی وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اس بھائی کے مشابہت اس بھائی کی مشابہت والد اور بیٹے کے ساتھ بھی ہے وہ جس طرح محرم ہے یہ بھائی بھی کیا ہے محرم تو ان کے ساتھ بھی اس کی مشابہت اور اس بھائی کی مشابہت چچزاد بھائی کے ساتھ بھی ہے وہ بھی قریبی رشتہ دار یہ بھی اور چچزاد بھائی کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہے چچزاد بھائی کے ساتھ بھائی کی مشابہت والد اور بیٹے کے ساتھ صرف محرمیت میں مشابہت ہے اور چچزاد بیٹے کے ساتھ کئی مشابہتیں ہیں مثلا چچزاد بھائی کو زکاة دینا جائز ہے والد کا تو بیٹے کو اور بیٹے کا والد کو تو زکاة دینا جائز نہیں لیکن چچزاد بھائی کو زکاة دینا جائز اسی طرح اپنے سگے بھائی کو بھی زکاة دینا جائز ہے بھائی اگر وہ محتاج ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس کو زکاة دے سکتے ہیں زکاة دینا جائز والد کے لیے بیٹے کی بیوی اور بیٹے کے لیے والد کے بیوی یہ تو آپ جانتے ہیں حرام عبدالعباد کے لیے لیکن بھائی کے لیے بھائی کے بیوی حرام نہیں اگر ایک بھائی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے وہ عزت گزار کر کیا کر سکتی ہے دوسرے بھائی سے جس طرح چچزاد بھائی کی بیوی اس کو وہ طلاق دے دے تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے چچزاد بھائی کی بیوی اس شخص کے لیے حلال ہے جب وہ طلاق دے دے تو جس طرح چچزاد بھائی کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اسی طرح اس کے بھائی کی بیوی اس کے لیے حلال نیز چچزاد بھائی کی گواہی اس کے لیے قابل قبول ہے اور اس کی گواہی اس کے لیے قابل قبول ہے اسی طرح بھائی کی بھائی کے لیے گواہی بھی قابل قبول ہے قبول کی جائے گی بھائی جبکہ باپ کی گواہی بیٹے کے لیے یا بیٹے کی گواہی باپ کے لئے قبول نہیں تو دیکھو باپ اور بیٹے کے ساتھ بھائی کی مشابہت ہے صرف محرم ہونے میں وہ محرم ہے یہ بھی محرم اور جزاد بھائی کے ساتھ اس کی کئی مشابہتیں آگئیں کہ اس کی بیوی جیسے حلال ہوتی ہے بھائی کی بیوی بھی حلال جیسے اس کو زکاة دینا جائز بھائی کو بھی زکاة دینا جائز جیسے اس کی گواہی اس کے لئے قبول ہوتی ہے اسی طرح بھائی کی گواہی بھی اس کے لیے قبول ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کئی مشابہتیں آ گئیں لہٰذا وہ کہتے ہیں یہاں مشابہتیں زیادہ ہیں لہٰذا اس مشابہت کا اعتبار کیا جائے گا اس مشابہت کون سے مشابہت کا اعتبار کریں گے چوچزاد بھائی اور اب چوچزاد بھائی والی مشابہت کا اعتبار کیا تو چوچزاد بھائی کو تو انسان خریدے وہ اس پر آزاد نہیں ہوتا لہٰذا بھائی کو بھی انسان خریدے گا تو وہ اس پر آزاد نہیں چچزاد بھائی کیوں نہیں آزاد ہوتا ہمارے نزدیک کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں ہمارے نزدیک تو دو شرطیں تھیں محرم بھی ہونا چاہیے اور چچزاد بھائی محرم نہیں اگر دیکھو اس کو اگر مونس فرد کیا جائے تو وہ چچزاد بہن ہوئی چچزاد بہن سے نکاح جائز ہوتا ہے جائز نہیں ہوتا تو وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں اسے تو نکاح جائز ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک چجزاد بھائی سے محرم نہیں البتہ قریبی رشتہ دار ہے لہذا اس کو خریدیں گے تو دونوں شرطیں چونکہ نہ پائی گئیں محرم ہونے والی شرط نہیں لہذا وہ آزاد بھی نہیں ہوگا لیکن بھائی بھائی کو خریدے گا اس پر آزاد امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کی مشابہت باپ اور بیٹے کے ساتھ دی اور بھائی کی مشابہت چجزاد بھائی کے ساتھ دی اور چجزاد بھائی کے ساتھ کئی مشابہتیں ہیں باپ اور بیٹے کے ساتھ ایک مشابہت لہذا چجزاد بھائی والی مشابہتوں کا اعتبار کریں گے اور چجزاد بھائی کو کوئی خریدتا تھا تو وہ آزاد نہیں ہوتا تھا لہذا یہ بھائی بھی بھائی کو خریدے تو آزاد نہیں ہو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہم کہیں گے یہ تو آپ ترجیح دے رہے ہیں قیاسوں کی کسرت کے لیے کیونکہ ہر مشابہت وہ ایک علت ہے ہر مشابہت کیا ہے ایک علت ہے تو جتنی مشابہتیں ہوئیں گویا اتنے قیاس ہو گئے تو گویا ایک طرف ایک قیاس ہوا دوسری طرف کئی قیاس آ گئے تو آپ ترجیح کس کی ذریعے دے رہے ہیں کسرت قیاس کی وجہ سے یعنی کسرت عدلہ کی وجہ سے حالانکہ کسرت عدلہ کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ کس کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے قوت دلیل کی وجہ سے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی ایک طرف دو گواں ہو ایک طرف چار گواں ہو تو چار کو دو پر ترجیح نہیں ہے بھائی کیونکہ دو جب ہیں تو حجت شرعیہ پوری ہے سورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ معنی ہے یا کسی ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ شبہ کا معنی مشابہت کسرت عدلہ شبہی کسرت مشابہت بھائی اوجو قسمیں لشین اشبہ لشین کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی قسموں کی کسرت بھائی ترجم آخر سے کسی چیز کے ساتھ مشابہتوں کی جو وجوہات ہیں جو قسمیں ہیں ان کی کسرت کے دریئے کی قبیل سے نہیں ہیں سمجھ میں آیا بھائی وَلَا يَقُونُ هَذَا مِن قَبِيلِ قَسْرَتِ الْعَدِلَّةِ الْقِيَاسِيَتِ یہ قسرت عدلہ قیاسیہ کی قبیل سے بھی نہیں ہیں او کسرت اوجوہی شبہی لشین اور یہ کسی چیز کے ساتھ مشابہتوں کی انواع کی کسرت کے قبیل سے بھی نہیں ہیں فَإِنَّا هَذِهِ كُلَّهَا فَاسِدَتُنُ کیونکہ یہ سب تو ہمارے نزدیک فاسد ہیں یعنی کسرت عدلہ کا اعتبار نہیں وَقَسْرَتُ الْعُصُولِ صَحِحَتُنُ اور کسرت اصول صحیح ہیں فَقَوْلِنَا فِي مَسْحِرَاسِ جیسے کہ ہمارا قول مَسْحِرَاسِ کے اندر انہو مَسْحُن کہ یہ مَسْحَا ہے فَلَا يُسَنُّ تَسْلِیسُهُ لہٰذا اس کی تسلیس مَسْنُون نہیں فَإِنَّا أَصْلَهُ مَسْحُ الْخُفِّ وَالْجَبِیرَتِ وَالْتَيَمُمِي پس بے شک اس کی اصل جو ہے وہ مَسْحِ خُفْ موزِبہ مَسْحَ بھی ہے وَالْجَبِیرَتِ اور جبیرہ کا مَسْحَ بھی ہے وَالْتَيَمُمِي اور تیمم بھی ہے بخلاف قول شافی رہو اللہ بخلاف امام شافی رہو اللہ کے قول کے کہ انہو رُقُنُ فَيُسَنُّ تَسْلِیسُهُ کہ یہ جو مَسْحِ رَاسْ ہے یہ رُقَن ہے تو لہذا اس کی تسلیس مَسْنُون ہے فَإِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ إِلَّا الْغَسْلَ پس ان کی اور کوئی اصل نہیں ہے سوائے غسل کے وَبِالْعَدَمِ عِندَ الْعَدَمِ یہ چوتھی وجہ آگئی ترجیح کی پہلی وجہ کیا ذکر ہوئی ترجیح کی قوتِ اثر دوسری وجہ قوتِ سبا تیسری کثرتِ اصول اب چوتھی وجہ ترجیح ذکر کر رہے ہیں وَبِالْعَدَمِ عِندَ الْعَدَمِ اور حکم کا معدوم ہونا عِندَ الْعَدَمِ جب علت معدوم ہو حکم کا معدوم ہونا علت کے معدوم ہونے سے یہ بھی ترجیح کی علت ہے وَهُوَ الْعَقْسُ اور یہی عقص ہے ایک ہے ترد ایک ہے عقص ترد کا کیا معنی ہے جب علت پائی جائے حکم بھی پایا جائے اور عقص کا کیا معنی تھا جب علت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو آپ دیکھئے دو وصف ہیں ایک وصف مترد ہے یعنی جہاں وہ حکم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ وصف بھی وہاں پایا جا رہا ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہ وصف یہ ہوا مترد اور ایک وصف مترد بھی ہے منعاکس بھی ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے اور جہاں حکم نہیں ہوتا وصف بھی نہیں ہوتا بھئی تو یہ وصف کیا ہوا مترد بھی اور منعاکس بھی تو کس کا کس کیا تعلق حکم کے ساتھ کون سے وصف کا زیادہ جو صرف مترد ہے یا جو مترد و منعاکس دونوں ہے جو مترد اور منعاکس دونوں ہے یقیناً اس کا زیادہ تعلق ہے اپنے حکم کے ساتھ لہذا اس کو ترجیح ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئی جب ایک ایسا وصف ہو جو مترد اور منعاکس دونوں ہو تو یہ اولا ہوگا اس وصف کے مقابلے میں جو مترد تو ہے اور منعاکس نہیں بس اتراد اس وقت وہ صرف وجود یعنی حکم کا پایا جانا عند الوجود فقط صرف علت کے پایا جانے کے وقت صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی یعنی حکم کا وجود عند الوجود یعنی عند وجود الوصف فقط یعنی جب حکم کا وجود ہو تو اس وقت علت بھی پائی جائے ولنعکاس اور انعکاس جو ہے حکم کا معدوم ہونا ہے جب وصف معدوم ہو مثل قولنا فی مسحر راست جیسے کہ ہمارا قول مسحر راست میں انہو مسحن فلا یسنو تکراروہو کہ یہ مسح ہے مسحر راست کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ مسحہ ہے فلا یسنو تکراروہو لہذا اس کا تکرار مسنون نہیں فلا یسنو تکراروہو تو اس کا تکرار مسنون نہیں فانہو یعنی عاکس الہ قولنا پس یہ مناقس ہوتا ہے ہمارے اس قول کی طرف بھئی پچھلے عبارت پر نظر رکھنا ہم نے کیا کہا مسحر راست کے بارے میں یہ مسا ہے لہذا اس کا تقرار مسنون نہیں اب آگے اسی کا عقص ذکر کر رہے ہیں اور عقص مرات میں نے بتایا تھا عقص تین قسم پر ہے ایک عقص عرفی ایک عقص لغوی ایک عقص منطقی عقص عرفی کس کو کہتے تھے زد کو کہتے تھے مثلا آپ کہتے ہیں فلان نیک آدمی ہے اور فلان تو اس کا برعقص ہے کیا مانا اس کے زد ہے اور ایک عقص لغوی ہے عقص لغوی کس کو کہتے تھے کہ کلام کو اپنے پہلے طریقے پر لوٹانا لیکن نفی کو اس بات سے اور اس بات کو نفی سے بدل دینا اور ایک عقص منطقی ہے جس میں موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ پر لے آتے ہیں دونوں کی جگہ بدل دیتے ہیں تو یہاں عقص لغوی مراد ہے عقص لغوی کی کیا تاریخ میں نے کی کلام کو پہلے ہی طریقے پر لوٹانا لیکن مصبت کی جگہ نفی اور نفی کی جگہ اس بات لے آئیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ پہلا کلام ہے ہم نے مسے راست کے بارے میں کہا انہو مسنون کہ یہ مسہ ہے لہٰذا اس کا تقرار مسنون نہیں اب اسی کا عقص کرو جو مسہ نہ ہو پہلے کہنا ہے انہو مسنون اس کا عقص کیا ہوگا جو مسہ نہ ہو یہ دیکھو مصبت کو کس سے بدل دیا نفی سے اور آگے کیا ہے فلای سن تقرار ہو یہ ہے نفی اس کو کس سے بدلیں گے اس بات سے بدلیں گے تو کس طرح بن جائے گا جو 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 مسہ نہ ہو اس کا تقرار مسنون ہے جو مسہ نہ ہو چہرے کا دھونا مسہ ہے نہیں تو یہ مسہ نہیں اور جو مسہ نہ ہو اس کا تقرار مسنون ہے اس چہرے کو کتنی دفعہ دھوتے ہیں آپ دین دفعہ دیکھو ہمارا قول جو ہے متپرد بھی ہے اور مناکس بھی ہے سورہ سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا قول ہے مسہ راست کے بارے میں کہ کہ یہ مسہ ہے لہذا اس کا تقرار مسنون نہیں پس یہ قول جو ہے ہمارا مناکس ہوتا ہے ہمارے اس قول کی طرف کہ جو چیز مسہ نہیں اس کا تقرار مسنون ہوگا جیسے چہرے کا دھونا اور اسی چہرے کی طرح اور آزا کا دھونا بخلاف قول شافی رحملہ بخلاف امام شافی رحملہ کے قول کے وہ فرماتے ہیں کہ مسہ کیا ہے رکن ہے اس کا تقرار مسنون ہوگا ذرا اس کا آکس بنائیے انہوں نے کہا یہ رکن ہے آکس کیا ہوگا جو رکن نہ ہو جو رکان نہ ہو آگے ہیں اس کا آکس کریں بھائی تو کیا بھی اپارت بن گئی جو رکن نہیں اس کا تقرار مسنون نہیں جو رکن نہیں مسن ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ رکن ہے فرض ہے وضو میں یہ تو فرض نہیں اور انہوں نے کیا کہا جو رکن نہ ہو اس کا تقرار مسنون نہیں اور آپ بتائیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ان میں تقرار مسنون ہے یعنی تین دفعہ کرنا حالانکہ ان کا حق بن رہا ہے کہ جو رکن نہ ہو اس کا تقرار مسنون نہیں اور یہ چیزیں مزمزہ اور استنشاق رکن نہیں لیکن ان کا تقرار تو ان کا قیاس جو ہے متطرد تو ہے لیکن منعاکس نہیں ہمارا متطرد بھی اور منعاکس بھی فَإِنَّهُ لَا يَنْعَاقِسُ إِلَا قَوْلِهِ پس امام شافر اللہ کا قول جو ہے وہ منعاقس نہیں ہوتا ان کے اس قول کی طرف مَا لَيْسَ بھی رکنِ لَا يُسَنُّ تَقْرَارُهُ جو رکن نہیں ہے اس کا تقرار بھی مسنون نہیں فَإِنَّ الْمَضْمَزَدَ وَلِسْتِن شَاقَ لَيْسَ بھی رکنِ پس کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ رکن نہیں ہے وَمَا ذَلِكَ يُسَنُّ تَقْرَارُهُ اور اس کے باوجود ان کا تقرار مسنون ہے سُمَّ اَرَادَانِ يُبَيِّنَ حُکُمَةَ تَعَارُزِ تَرْجِحَ حَيْنِ فَقَال بھئی یہاں تک دو قیاسوں میں جب تَعَارُز آ جائے تو پھر ترجی کس کو دیں گے چار صورتیں ذکر کر دیں یا تو قوتِ اثر کے ذریعے یا قوتِ سبات کے ذریعے یا قسرتِ اصول کے ذریعے یا عقص کے ذریعے کس کے ذریعے ایک میں صرف اعتراض ہو دوسرے میں اعتراض اور انعکاس دونوں ہو تو انعکاس والا قیاس کیا ہوگا جس میں اعتراض کے ساتھ انعکاس بھی ہو وہ ترجی پائے گا بھئی وَإِذَا تَعَارَزَ اب صورت یہ ذکر کر رہے ہیں جب دو ترجیم کی دو قسموں میں تعارض آ جائے ایک قیاس آپ نے ذکر کیا ایک قیاس میں نے ذکر کیا تو دو قیاس بہا متعارض ہو گئے کیا کریں گے اب ترجی دیں گے میں نے اپنے قیاس کی وجہ ترجی ذکر کی آپ نے بھی وجہ ترجی ذکر کر دی تو دو ترجیہوں کا اپس میں تعارض آ گیا اب کیا کریں گے صورت سمجھ میں آ گئی اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں سمہ ارادہ پھر مصنف نے ارادہ کیا ان یبینہ کہ وہ بیان کریں حکم تعارض ترجیحین دو ترجیحوں کے تعارض کے حکم کو فقال پس فرمایا وَإِذَا تَعَرَضَ ذَرْبَا تَرْجِحِن ذَرْبَانِ تَرْجِحِن بھئی یہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا جب تعارض آجائے ترجیح کی دو قسموں میں ذرب کا کیا معنی قسم جب ترجیح کی دو قسموں میں تعارض آجائے کَمَا تَعَرَضَ اَصْلُ قِيَاسَ جیسے کہ تعارض قسمیں آتا تھا جیسے کہ تعارض آتا ہے دو اصل قیاسوں میں تو اسی طرح جب ترجیح کی دو قسموں کے اندر تعارض آجائے تو کَانَ الرُّجْحَانُ فِي الزَّاتِ اَحَقُ مِنْهُ فِي الْحَالِ بھئی دیکھئے یاد رکھئے جب دو ترجیح کی قسموں کے درمیان تعارض آجائے کس کے درمیان تعارض آئے ترجیح کی دو قسموں کے درمیان تعارض آجائے تو پھر یاد رکھئے وہ ترجیح کس کو کہتے تھے فوقیت بیان کرنا کس کو کہتے تھے فوقیت بیان کرنا ایک کہتا ہے میرے قیاس کو یہ فوقیت حاصل ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے قیاس کو فوقیت تو ایک فوقیت ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے ایک فوقیت ہوتی ہے وصف کے اعتبار سے تو یاد رکھئے ایسے موقع پر اگر ایک قیاس میں فوقیت ذات کے اعتبار سے ہے اور دوسرے قیاس میں فوقیت وصف کے اعتبار سے ہے تو جہاں پر فوقیت ذات کے اعتبار سے ہوگی وہ کیا ہوگا اولا ہوگا اس کے مقابلے میں جہاں فوقیت کس اعتبار سے تھی بات سمجھ میں آگئی؟ یعنی وصف والی فوقیت کے مقابلے میں ذات والی فوقیت وہ اولا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں تو جب کہتے ہیں تاروز آجت قیاس کی ترجیح کی دو قسموں میں کان الرجحان اور رجحان کا کیا معنی فوقیت وی فضیلت وی فوقیت وہ فوقیت فی الزات جو کس کے اندر ہو ذات کے اندر ہو احق وہ زیادہ لائق ہے زیادہ اولا ہے منہو منہو کی ہاتھ امیر پھر رجحان کو راجے یہ وہ فوقیت جو ذات میں ہو وہ زیادہ لائق ہے کس کے مقابلے میں منہو اسی فوقیت کے مقابلے میں فی الحالی جو کس میں ہو حال یعنی وصف کے اعتبار سے ایک فوقیت وہ جو ہے کس کے اندر ذات میں اور ایک فوقیت ہے کس کے اندر حال میں یعنی وصف میں کس کے اندر حال توجہ ہے سبق کی طرف ایک فوقیت ہے ذات میں ایک طرف فوقیت ہے حال میں کون سی فوقیت کا ترجیح ہوگی ذات تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ذات میں جو فوقیت ہے وہ زیادہ لائق ہوگی اس فوقیت کے مقابلے میں جو وصف کے حال میں ہو یہ مانکان رجحان فی الزاتی وہ فوقیت جو ذات میں ہو احق وہ زیادہ حقدار ہوگی منہو فی الحالی اس حوقیت کے مقابلے میں جو حال میں ہو اے مین الرجحان الحاصل فی الحالی بتلا رہے ہیں بھئی کہ یہ فی الحال جو ہے نا یہ فی الحال بھئی اوپر جو مطن میں آیا فی الزاتی یہ صفت ہے رجحان کی یہ صفت ہے یا چاہیں تو یہ اس کو حال بنا لیں رجحان سے کیا بنا لیں رجحان فوقیت اس حال میں کے وہ ذات میں ہو احق کہاں اس کو احق پڑھیں یہ کانا کی خبر ہے بھئی یہ کانا کی خبر یہ جو فوقیت ہے اس حال میں کے ذات کے اندر ہو یہ زیادہ لائق ہے منہو منہو کی حاضر میر کس کو راجے تھی رجحان یعنی فوقیت کو ہی یہ فوقیت زیادہ لائق ہے اس فوقیت کے مقابلے میں فی الحالی جو کس کے اندر ہو وصف میں یعنی حال میں ہو یعنی وصف میں ہو ایمین الرجحان الحاصل فی الحالی جی بھئی یہ شعرہ کا حصہ انہوں نے دیکھئے بتلایا یہ منہو حاضر میر کا مرجع بتلایا مطن میں آئے تھا منہو شعرہ میں کیا کہا ایمین الرجحان یہ رجحان کو راجے اور مطن میں تھا فی الحال انہوں نے کیا کہا الحاصل فی الحال یہ تو اس رجحان کی صفت بنا رہے ہیں فی الحال کو کیا بنا رہے ہیں صفت بنا رہے ہیں صورت سمجھ میں آگئی گویا منہو کی ہا ضمیر موصوف اور فی الحال اس کے صفت حالانکہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے کبھی بھئی نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت لہٰذا یہ خیل حال اس کو حال ہی بنانا پڑے گا حازمیر سے بھئی کیا بنانا پڑے گا حال ہی بنانا پڑے گا پھر شعرہ میں کیا توجیح کریں شعرہ میں تو انہوں نے صفت بنایا ہے جواب یہ کہ حال بھی صفت ہی کے درجے میں ہوتا ہے حال بھی کس کے درجے میں ہوتا ہے صفت ہی کے درجے میں ہوتا ہے تو یہ حاصل معنی انہوں نے بیان کر دیا ایمین الرجحان الحاصل فی الحالی یعنی وہ رجحان جو اس رجحان کے مقابلے میں جو حال کے اندر حاصل ہو لِأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ بِالزَّاتِ اس لیے کیونکہ حال جو ہے وہ ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے تابعتن لہا اور اس کے تو ایک طرف واقعیت ہے ذات کے اعتبار سے ایک طرف واقعیت ہے حال کے اعتبار سے اور حال وہ تو ذات کے تابع ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ قائم ہوا کرتا ہے ذات اصل ہے اور وصف اس کے تابع ہے لہٰذا جس میں ذات والی فوقعیت ہے اس کو ترجیح ہوگی کس کے مقابلے میں جہاں وصف کی وجہ سے فوقعیت ہے لِأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةٌ بِالزَّاتِ تابعاتن لہا اس لیے کیونکہ حال یعنی وصف جو ہے وہ قائم ہے ذات کے ساتھ تابعاتن لہا اس کے تابع ہے فی الوجودی وجود میں وَلَا ذُهُورَ لِلْتَابِعِ فِي مُقَابلَةِ الْمَتْبُوعِ اور تابع جو ہے اس کو زہور اس کے لیے زہور نہیں ہے مطبوع کے مقابلہ میں تو وصف ہوا تابع اور ذات ہوئی مطبوع اور تابع کو مطبوع پر کے مقابلے میں زہور یعنی غلبہ حاصل نہیں تو کہتے ہیں وَلَا ذُهُورَ لِلْتَابِعِ فِي مُقَابلَةِ الْمَتْبُوعِ اور تابع کے لیے غلبہ نہیں ہے مطبع کے مقابلے میں فَيَنْ قَتِعُ حَقُ الْمَالِكِ بِالتَّبْخِ وَالشَّئِ پس مالک کا حق جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا بِالتَّبْخِ پکانے سے وَالشَّئِ اور بھوننے سے شوایشوی شیعن کا مانا ہوتا ہے بھوننا گوشت کو شوایشوی شیعن کا کیا مانا بھوننا ایک ویسے پکانا ایک گوشت کو آگ پر بھوننا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کسی کے بھیڑ بکری وغیرہ غصب کر لی تو یہ غاصب ہوا اور غاصب پر کیا ضروری ہے کہ وہ بھیڑ بکری کو اسی طرح مالک کو لٹا دیں لیکن اس نے کیا کیا غصب کرنے کے بعد اس کو زیبا کیا کھال اتاری گوشت بنایا پکایا یا بھون لیا اس کو آگ پر تو امام شافر احملہ فرماتے ہیں کہ ذات کو دیکھا جائے تو یہ ذات تقاضہ کرتی ہے مالک کی چیز ہے اس کو لوٹائی جائے یہ گوشت کس کا ہے بکری کا ہے بکری کس کی تھی مالک کی تھی تو یہ گوشت بھی کس کا ہے مالک کا ہے تو ذات کے اعتبار سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ مالک کی چیز ہے اس کو واپس لوٹائی جائے اور یہ جو اس شخص نے اس کو پکایا اپنی کاریگری اس میں دکھائی اپنے عمل کا دخل اس میں عمل کیا اس کے اندر اس کو تیار کیا تو یہ ہے وصف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس نے بھی کام کیے اس پر مہنت کی ہے لہٰذا یہ اب اسی کی ہو جانی چاہیے اور اس کے بدلے میں مالک کو قیمت دے دے کیا دے دے تو ذات اس کی تقاضہ کر رہی ہے اس گوشت کی کہ یہ کس کو دینا چاہیے مالک کو اور وصف یعنی حال تقاضہ کر رہے جو اس نے اس کو تیار کیا ہے بھونا ہے مثالہ لگایا وغیرہ یہ کیا تقاضہ کر رہے ہیں کہ یہ یہ اسی کا ہو گیا اسی کے پاس رہنا چاہیے اس کے بدلے میں مالک کو کیا دے دے صحیمت دے دے چنانچہ وہ کہتے ہیں ذات تو قوی ہے اور حال تو اس کے تابع ہے لہٰذا اب بھی اس غاسب پر ضروری ہے کہ اس بھونے ہوئے یا پکائے ہوئے گوشت کو مالک کو دے دے جبکہ ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ غاسب اس کا مالک بن گیا اور مالک کو اس کی قیمت دے دے بھئی کیا وجہ ذات تو تقاضہ کر رہی ہے آپ نے خود ہمیں ابھی ذاتہ بتایا کہ ذات کیا تقاضہ کرتی ہے ذات اصل ہے اور وصف اس کے تابع ہے تو لہٰذا ذات کو ترجیح ہوتی ہے اور ذات تقاضہ کر رہی ہے کہ یہ چیز مالک کو دے دینی چاہیے اور وصف تقاضہ کرتا ہے کس کے پاس رہنا چاہیے غاسب کے پاس رہنا چاہیے اور وہ قیمت دے دے بدلے میں تو اب آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں وصف کو ترجیح دے ہمارے نزدیک کیا ہے یہ کس کے پاس رہنا چاہیے اب غاسب اس کا مالک بن گیا اور مالک کو کیا دے دے اس کے بدلے میں وہ اس بکری کی قیمت دے دے گا بھئی تو اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہاں پر وصف کو ترجیح دے دی ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ذات ہی کو ترجیح دی ہے وصف کو ترجیح دی نہیں دی کہ کس طرح ذات تو وہ گوشت ہے اور وصف تو یہ اس کا بھونہ وغیرہ ہے ہم کہتے ہیں اب یہ بھونہ وغیرہ جو اس کا عمل ہے یہ اصل بن گیا اور وہ گوشت وغیرہ کیا بن گئے وہ حال بن گیا بھونہ وغیرہ جو عمل اس نے کیا وہ کیا بن گئے اصل یہ ذات بن گئے یہ کیا بن گئے ذات بن گئے اور وہ جو مالک کی چیز تھی گوشت وغیرہ وہ کیا ہے وہ حال بن گیا معاملہ برقص ہو گیا بھئی کس طرح برقص ہوا ہم کہتے ہیں دیکھئے بکری تھی مالک کی لیکن جب اس نے اس کو زبا کر کے گوشت بنا دیا تو نام بھی بدل گیا اور منافع بھی بدل گئے بھیڑ بکری کا تو کیا نفع تھا اس سے دودھ حاصل ہوتا ہے ان کی اون سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ فائدے بدل گئے اب گوشت بن گیا اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کو کھایا جائے پہلے دودھ اور اون کا فائدہ تھا اب گوشت ہے اس کے کھانے کا فائدہ ہے اس میں تو فائدے بھی بڑے فائدے جو تھے اس کے وہ بھی بدل گئے اور نام بھی بدل گیا پہلے اس کو بھیڑی بکری کہتے تھے اب اس کو کوئی بھیڑی بکری نہیں بلکہ گوشت ہی کہے گا تو اس صورت سمجھ گئے لہٰذا ہمارے نزدیک نام بھی بدل گیا آزم منافع بھی بدل گئے لہٰذا غاسب اس کا مالک بن گیا اور ذات جو ہے وہ حال بن گیا اور حال کیا بن گیا ذات بن گئی یہ کس طرح ہم کہتے ہیں دیکھئے مالک کے چیز اسی صورت پر ہے یا صورت بدل گئی صورت بدل گئی تو مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا مالک کا حق من وجہ فوت ہو چکا اور غاسب نے کیا کیا اس میں اس کو پکایا ہے تیار کیا ہے تو غاسب نے جو غاسب کا حق جو ہے وہ اسی طرح اپنی اصل صورت میں ہے اس کے اندر مالک کا حق من وجہ حلاق ہو چکا اور غاسب کا حق جو ہے پورے طرح باقی ہے توجہ ہے سبق کی طرف بات کیا بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو ذات ہی وہ حال بن چکی اور جو حال ہے وہ ذات بن چکا کس وجہ سے کہ وہ جو مالک جو ہے اس کا حق من وجہ خوت ہو چکا بکری رہی اب جی صورت وغیرہ سب کچھ بدل گیا لہذا مالک کا حق من وجہ خوت ہو چکا اور یہ جو غاصب ہے اس کا حق پورے طور پر باقی ہے جس طرح اس نے بھونا اور تیار کیا ہے اسی طرح گوشت موجود ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں تو مالک کا حق من وجہ خوت ہو چکا اور غاصب کا حق پوری طرح باقی ہے لہذا جو چیز پوری طرح باقی ہے وہ گویا ذات بن گئی اور جو چیز من وجہ حلاق ہو چکی وہ کیا بن گیا حال بن گیا لہذا ذات جو ہے جو پہلے حال تھا وہ اب ذات بن چکا لہذا اس کو ترجیح ہوگی اور بکری کس کے پر دے دی یہ گوشت کس کا مالک کون بن گیا غاصب بن گیا سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے فَيَنْقَتِ وَحَقُ الْمَالِكِ بِالتَّبْخِ وَالشَّئِي پس مالک کا حق منقطع ہو جائے گا پکانے کی وجہ سے اور بھوننے کی وجہ سے تفریعن علی القاعدة المذکورتی یہ تفریع ہے اسی قاعدے پر جس کو ذکر کیا گیا وَذَلِكَ بِأَنَّهُ اِذَا غَصَبَ رَجُلٌ شَاطَ رَجُلِن اور یہ بہئی سورت کے جب غصب کرلے کوئی ایک آدمی شاتر جلیم کسی دوسرے آدمی کی بھیڑ بکری سم مذہبہہا پھر اس کو زبا کرے وَتَّبَقَءَا وَتْبَقَالِهُ وَشَوَاہَا اور دھون لے فَإِنَّهُ يَنْقَتِعُ عِنْدَنَا حَقُ الْمَالِكِ مالک کا حق ہمارے نزدیک وَمُنْقَتِعُ ہو جائے گا عنی شاتی اس بھیڑ بکری سے وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمَالِكِ اور یہ غاصب زامن ہوگا اس بھیڑ بکری کی قیمت کا مالک کے لئے لِأَنَّهُ تَعَارَضَحَا هُنَا ذَرْبَا تَرْجِحِن اسی ہے کیونکہ یہاں پر تعارض آیا ترجیح کی دو قسموں میں فَإِنَّهُ اِنُّ ذِرَ إِلَىٰ أَنَّ أَفْلَ الشَّاتِقَانَ لِلْمَالِكِ اگر نظر کیجئے اس بات کی طرف کہ اصل بکری تو کس کی ہے اصل بھیڑ بکری تو مالک کی تھی فی تو يَنْبَغِي اَنْيَا خُدَحَا الْمَالِكُ تو مناسب یہ ہے کہ مالک اس کو لے لے وَيُضَمِّنَهُ النُقْصَانَ اور اگر نظر کیجئے اس بات کی طرف کہ پکانا اور بھوننا جو ہے یہ غاسب کی طرف سے ہیں یہ دونوں چیزیں تو يَنْبَغِي اَنْيَا خُدَحَا الْغَاسِبُ تو مناسب یہ ہے کہ اس کو غاسب لے لے وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ اور زامن بن جائے قیمت کا وَلَكِنَّ رِعَایَةَ حَادَلْ جَانِبِ اَقْوَى مِنْ رِعَایَةِ الْمَالِكِ لیکن اس جانب کی رعایت وہ زیادہ قوی ہے مالک کی رعایت سے کیوں؟ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ قَائِمَةٌ بِذَاتِهَا اس لئے کیونکہ کاریگری جو ہے یعنی اس غاسب کا عمل جو ہے قائمت بِذَاتِهَا وہ قائم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی پوری طرح مِنْ کُلِّ وَجْحِن پورے طور پر ہر اعتبار سے غاسب کا عمل جو ہے قائم ہے وَالْعَيْنَ حَالِكَتُمْ مِنْ وَجْحِن اور جبکہ وہ عین جو ہے وہ تو من وجہ حالات ہو چکی ہے فَحَقُ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ ثَابِتُمْ مِنْ وَجْحِن دُونَ وَجْحِن پس مالک کا حق عین کے اندر من وجہ ثابت ہے نہ کہ من وجہ یعنی من وجہ ثابت ہے اور من وجہ ثابت نہیں وَحَقُ الْغَاسِبِ فِي الْصَنْعَةِ ثَابِتُمْ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور غاسب کا حق اس عمل کے اندر ثابت ہے ہر اعتبار سے کیونکہ وہ گوشت اسی طرح ہے آگے مزید تو کوئی تبدیلی نہیں آئی جو اس نے عمل کیا وہ اسی طرح ہے فَقَانَ الصَّنْعَةُ بِمَنْزِلَةِ الزَّاتِ تو پس یہ جو صنعت یعنی عمل جو ہے وہ ذات کے مرتبے میں ہو گیا وَالْعَيْنُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ اور عین کس کے درجے میں ہو گئی وَصَف کے درجے میں ہو گئی وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ظَاہِرِ الْخَالِ بِالْعَكْسِ اگرچہ ظاہر حال میں معاملہ اس کے برعاق تھا وہ گوشت اصل تھا اور یہ پکانے کا وصف حال تھا لیکن چونکہ وہ منوجہ حلاق ہو چکا اور یہ پورے طور پر باقی ہے تو وہ وصف بن گیا اور یہ ذات بن گئے تو اگرچہ معاملہ جو ہے ظاہر حال میں بے ابرعاق تھا اِذْكَانَ اَتِشَادُ اَصْلَا وَصْتَنْ عَدُ وَصْفَ اسی لیے کیونکہ بھیڑ بکری جو تھی وہ اصل تھی اور کا عمل جو تھا وہ وصف تھا عَلَى مَا ذَحَبَ إِلَيْهِ شَافِعُ رَحُلَا بِنَابَرُ اس کے جس کی طرف امام شافی رَحُلَا گئے ہیں وَأَشَارَ إِلَيْهِ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے جس کی طرف امام شافی رَحُلَا گئے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُ اور امام شافی رَحُلَا فرماتے ہیں صاحب الاصل صاحب الاصل جو ہے اصل کا مالک وَهُوَ الْمَالِكُ وَوَ مَالِكُ ہے احق وزیادہ حقدار ہے لِأَنَّ سَنْعَتَ قَائِمَةٌ بِالْمَصْنُوعِ تَابِعَةٌ لَهُ اس لیے کیونکہ عمل جو ہے جو کاریگری ہے وہ موجود ہے کس کے ساتھ مصنوع وہ جس کو بنایا گیا اس چیز کے ساتھ پوری طرح قائم ہے تَابِعَةٌ لَهُ اس کے تابع ہے فَجَرَ الشَّافِعِيُ رَحُلَا عَلَىٰ عَلَىٰ ظَاہِرِ پس امام شافر رہو اللہ اس کے ظاہر پر چلے وَجَرَئِنَا عَلَىٰ الدِّقَّةِ اور ہم کس پر چلے باریکی پر گہرائی پر چلے سورت سمجھ میں آگئے وَلَمَّا فَرَغْعَان بَيَانِ تَرْجِحَاتِ الصَّحِيحَةِ شَرَعَ فِي الْفَاسِدَةِ اور جب مصنف رہو اللہ ترجیحاتِ صحیحہ کے بیان سے فارق ہوئے تو شروع ہوئے ترجیحاتِ فاسدہ کے بیان میں فَقَالَ پَسْ فَرْمَایَا وَالتَّرْجِحُ بِغَلَبَتِ الْأَشْبَاهِ وَبِالْعُمُومِ وَقِلَّةِ الْأَوْصَى فِي فَاسِدٌ عِنْدَنَا اور ترجیح دینا کس وجہ سے؟ غَلَبَتُ الْأَشْبَاهِ کی وجہ سے یعنی زیادہ مشابہتوں کی وجہ سے اشبہ جمع ہے شبہن کی شبہن کسو کہتے ہیں مشابہہ زیادہ مشابہتوں کی وجہ سے مشابہتوں کے غالب ہونے کی وجہ سے ترجیح دینا وَبِالْعُمُومِ اور عموم کی وجہ سے ترجیح دینا وَقِلَّةِ الْأَوْصَافِ اور قِلَّةِ اَوْصَافِ کی وجہ سے ترجیح دینا یہ تین صورتیں ہیں بھئی سب کی سب فاسد عِنْدَنَا ہمارے نزدیک فاسد ہیں آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ تینوں ہمارے نزدیک فاسد ہیں وَقَدْ ذَحَبَ إِلَا سِحَتِ كُلِّمْ مِنْحَ الْإِمَامُ الشَّافِرَ رَهُ اللَّهِ اور تحقیق گئے ہیں ان میں سے ہر ایک کہ صحیح ہونے کی طرف امام شافر رہو اللہ فَمِثَالُ غَلَبَتِ الْأَشْبَاهِ پس غَلَبَتُ الْأَشْبَاهِ کی مثال وہی مثال جو میں نے ذکر کی تھی بھئی بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوتا امام شافر رہو اللہ کے نزدیک کیونکہ بھائی کے مشابہت چچزاد بھائی کے ساتھ زیادہ ہے اور والد اور بیٹے کے ساتھ کام ہے بھائی فَمِثَالُ غَلَبَتِ الْأَشْبَاهِ پس غَلَبَتُ الْأَشْبَاهِ کی مثال قَوْلُ شَافِعِيَتِ رَحْمَ الْأَمَامِ شَوافِعِ کا یہ قول ہے کہ اِنَّ الْأَخَيُشْبِهُ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ کہ بھائی جو ہے وہ مشابہ ہوتا ہے والد کے بھی اور ولد یعنی اولاد کے بھی مِنْ حَيْسُ الْمَحْرَمِيَتِ فَقَدْ صرف کسے اعتبار سے مشابہ ہوتا ہے صرف محرم ہونے کے اعتبار سے وَيُشْبِهُ بَنَا لَعَمِّ مِنْ وُجُوْحِنْ قَثِیرَتِينَ اور بھائی مشابہ ہوتا ہے چچزاد بھائی کے یعنی چچزاد بھائی کے مِنْ وُجُوْحِنْ قَثِیرَتِينَ کئی کئی وجو سے کہتے ہیں وَهِيَوْ جَوَازُ اِعْطَائِ الزَّقَاطِ کُلُّمْ مِنْهُمَا لِلْآخَرِي وَذْ اِعْطَائِ زَقَاطِ کا جائز ہونا کُلُّمْ مِنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کیلئے لِلآخَرِي دوسرے کو یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے زکاة کا دینا جائز ہے دوسرے کو وَحِلُّ نِكَاحِ حَلِيلَةِ کُلِّمْ مِنْهُمَا لِلْآخَرِي اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی حلیلہ حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں حلیل ان خاون کو اور حلیلہ بیوی کو ان دونوں میں سے ہر ایک کی بیوی کا نکاح حلال ہے لِلآخَرِي دوسرے کے لئے وَقَبُولِ شَحَادَتِ کُلِّمْ مِنْهُمَا لِلْآخَرِي اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی شہادت وہ قبول کی جاتی ہے دوسرے کے لئے تو دیکھئے کئی مشابہتیں آگئیں سورت سمجھ میں آگئی تفصیل میں شروع سبق میں بیان کر چکا فَيَقُونُ الْحَاقُهُ بِابْنِ الْعَمِّ اَوْلَى پس اس بھائی کو ملانا چچزاد بھائی کے ساتھ یہ اولا ہے والد اور بیٹے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مشابہت اور چچزاد بھائی کے ساتھ کئی مشابہت تو کس کے ساتھ ملانا اولا چچزاد بھائی کے ساتھ بھائی اور والد اور بیٹے کے ساتھ ملاتے تو کیا حکم تھا آزاد ہو جاتا خریدتے کیا ہوتا بھائی آزاد ہو جاتا اور چچزاد بھائی کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اس بھائی کو ملانا چچزاد چچا کے بیٹے کے ساتھ یہ اولا ہے فَلَا يَعْتِكُ عَلَى الْعَخِي بس بھائی آزاد نہیں ہوگا بھائی پر اذا ملکہ ہو جب وہ اس کا مالک بن جائے وَعِندَنَا هُوَ بِمَّنْزِلَتِ تَرْجِحِ اَحَدِ الْقِيَاسِ اَنِ بِقِيَاسٍ آخَرَا اور ہمارے نزدیک یہ دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کے درجے میں ہے بِقِيَاسٍ آخَرَا دوسرے قیاس کی وجہ سے ایک دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا دوسرے قیاس یعنی تیسرے قیاس کی وجہ سے یہ اسی درجے میں ہے یہ ایک طرف ایک قیاس ہوا دوسری طرف تھا دوسرا قیاس اس دوسرے قیاس کے ساتھ ایک اور قیاس بھی مل گیا جو اس کی تائید کر رہا تھا تو اب آپ اس دوسرے قیاس جس کی تائید تیسرے قیاس میں کی آپ اس کو ترجیح دیں یہ بھی اسی طرح ہے یہ بھی اسی طرح اسی کے درجے میں ہے اور کیوں وجہ میں نے ذکر کر دی کیونکہ ہر مشابہت علت کے درجے میں ہے اور ہر علت سے کیا بنے گا ایک قیاس بنے گا تو گویا ایک طرف ایک قیاس ہوا دوسری طرف آپ نے تین قیاس ذکر کر دیے تو یہ تو ترجیح کسرت عدلہ کے ذریعے دے رہے ہیں نہ کہ قوت دلیل کے ذریعے تو یہ جو ہے دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا تیسرے قیاس کی وجہ سے یہ اسی درجے میں ہے وَقَدْ عَرَفْتَ بُتَلَانَهُ اور تحقیق آپ اس کے باطل ہونے کو جان چکے ہیں تو دیکھا معلوم ہوا ترجیح بِغَلَبَتِ الْأَشْبَا ہمارے نزدیک فاسد ہے دوسری بات کیا ذکر کی تھی مطن میں ترجیح بالعموم عموم کی وجہ سے ترجیح دینا یہ بھی ہمارے نزدیک فاسد ہے کہتے ہیں وہ مثال العمومی عموم کی مثال قول الشافعیتی شوافے کا یہ قول ہے اِنَّ وَصْفَتْطَعْمِ فِي خُرْمَتِ الرِّبَى أَوْلَ مِنَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ بھئے دیکھئے شوافے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وصف ذکر کیا علت ذکر کی وہ تعم ہے علت ربا کیا ذکر کی تعم کھانے کی چیز ہیں اور احناف تم نے ایک علت ذکر کی قدر اور جن ہماری علت عام ہے تمہاری علت خاص ہے اور عام کو ترجیح ہے خاص پر کس طرح کہ تمہاری ہماری جو علت طعم ہے وہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے کھانے کی کوئی چیز ہو چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو جب دونوں طرف سے جن ایک ہو تو برابری ضروری ورنہ سود لازم آئے گا قلیل میں بھی اور کثیر جبکہ اے احناف آپ نے علت بیان کی قدر اور جن اور قدر اور جن کے اندر آپ نے بتلایا تھا کہ نصف سا سے کم کو یہ شامل ہی نہیں بھی نصف سا سے کم کو تو یہ آپ کی علت کثیر کو تو شامل ہوئی قلیل کو شامل ہی نہیں چنانچہ آپ کہتے ہیں ایک مٹھی گندم دے کر دو مٹھی گندم خریدنا جائز ہے کیونکہ یہ قلیل ہے اور یہاں سود آتا ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو ہماری علت شامل ہوئی قلیل کو بھی اور کثیر اور آپ کی علت شامل ہوئی صرف کس کو کثیر کو تو ہماری علت ہوئی عام آپ کی علت ہوئی خاص اور عموم کی وجہ سے ہماری علت کو ترجیح ہوگی کہ اس میں زیادہ صورتیں آ رہی ہیں آپ والی علت میں زیادہ صورتیں نہیں آ رہی ہیں بات سمجھ میں آگئے ہمارے نزدیک بھئی نہیں عموم کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتا سکتی بھئی ہم کہتے ہیں جواب میں کہ آپ عموم کی بات کر رہے ہیں عموم کی وجہ سے ترجیح دے رہے ہیں آپ کے نزدیک تو علت قاسرہ کے ساتھ بھی تعلیل صحیح ہے آپ نے سونے اور چاندی میں کیا علت بیان کی تھی ربا کے اندر سمنیت اور سمنیت تو علت قاسرہ ہے جو اور کسی میں پائی نہیں جاتی متعدی ہوتی نہیں ہے تو جب ایسی علت بیان کرنا بھی آپ کے نزدیک صحیح ہے جو سرے سے متعدی ہوتی نہیں تو پھر ایسی علت جو کم کی طرف کیا ہو متعدی ہو وہ تو بطریقِ اولا آپ کے نزدیک قبول ہونی چاہیے سورت سمجھ میں آگئے بھئی ایک علت جو سرے سے متعدی نہیں ہوتی آپ اس کو بھی علت مانتے ہیں تو پھر جو کم کی طرف متعدی ہو اس کو تو وہ متعدی تو کم از کم ہو رہی آپ والی تو سرے سے متعدی ہی نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں وہ مثال العمومی قول الشافعیتی اور عموم کی مثال شوافعی کا یہ قول ہے کہ طعم کا جو وصف ہے حرمتِ ربا میں وہ زیادہ لائق ہے قدر اور جنس کے مقابلے میں لئنہو یعم القلیل اس لیے کیونکہ یہ عام ہے قلیل کو بھی شامل ہے وہو الحفنہ تو اور وہ کم کیا ہے حفنہ ایک مٹھی حفنہ میں نے بتلایا تھا حفنہ کسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس کے اندر جو مقدار کوئی چیز وہ اس کو کیا کہتے ہیں حفنہ تن اور اس کے اندر وہ چیز جو ہے ٹھو سونا ضروری ہے یعنی مایا پانی وغیرہ اٹھایا تو اس کو حفنہ نہیں کہیں گے تو یہ ہماری علت جو ہے یہ عام ہے قلیل کو بھی شامل ہے اور وہ حفنہ ہے والکسیرہ اور کسیر کو بھی شامل ہے وہوالکیلو اور وہ کیل مقدار جس میں کیل چلتا ہے والتعلیلو اور تعلیل جو ہے تعلیل بالکیلی اور وہ جو آپ نے علت بیان کی اے احناک کس کے ساتھ کیل کے ساتھ لا يتناولو الا القسیرہ یہ صرف کس کو شامل ہے یہ صرف قسیر ہی کو شامل ہے ہم جواب دیتے ہیں وَحَادَا بَاطِلُّونَا اِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک باطل ہے عموم کے ذریعے ترجیح نہیں دی جا سکتی یہ باطل ہے لِعَنَّهُ لَمَّا جَازَ عِنْدَهُ تَعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاسِرَتِي کہ جب امام شافر امولا کے نزدیک علت قاسرہ کے ساتھ تعلیم جائز ہے فَلَا رُجْحَانَ لِلْعُمُومِ عَلَى الْخُصُوصِ تو پھر عموم کو خصوص پر کوئی فوقیت نہیں ہے وَلِعَنَّ الْوَصْفَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِي اور اس لیے کیونکہ وصف یعنی علت جو ہے بِمَنْزِلَةِ النَّصِي وہ کس کے درجے میں ہوتی ہے نص کے درجے میں ہوتی ہے علت نص جیسے نص سے حکم ثابت ہوتا ہے اسی طرح علت سے بھی حکم تو علت نص کے درجے میں ہوئی اور نص میں دو قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں ایک خاص ایک عام خاص عام مشترق معاول شروع میں پڑھایا نہیں بھئی اور وہاں میں نے بتلایا تھا ہمارے نزدیک خاص بھی قطعی عام بھی قطعی جب تک اسے تقصیص نہ ہو خاص بھی قطعی اور عام بھی قطعی جبکہ امام شافر حملہ کے نزدیک خاص تو قطعی ہے یقین کا فائدہ دیتا ہے لیکن عام کیا ہے ذنی عام کیا ہے ذنی بات سمجھ میں آئی ہمارے نزدیک عام بھی قطعی اور خاص بھی قطعی جبکہ ان کے نزدیک خاص قطعی ہے اور عام ذنی تو ہم کہتے ہیں یہ جو علت ہے یہ نص کے درجے میں ہے کس کے درجے میں نص کے درجے میں ہے وَفِ النَّفْسِ الْخَاصُ رَاجِحُنْ عَنْدَهُ عَلِ الْعَامِ اور نص کے اندر جو خاص ہے وہ راجع ہوتا ہے امام شافر حملہ کے نزدیک عام پر کیونکہ خاص کیا ہے ان کے نزدیک قطعی اور عام کیا ہے ذنی اور ترجی کس کو ہوتی ہے قطعی کو ترجی ہوتی ہے یعنی خاص ان کے نزدیک نص کے اندر خاص کو عام پر ترجی ہے اور علت بھی کس کے درجے میں ہے نص کے درجے میں تو ایک علت وہ خاص ہے ایک علت عام ہے آپ کے علت عام ہمارے علت خاص تو یہاں بھی کس کو ترجی ہونی چاہیے خاص بھی کو ترجی ہونی چاہیے فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَ هَا هُنَا قَزْ زن کزالی کا تو مناسب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہونا چاہیے وَمِثَالُ قِلَّتِ الْأَوْصَافِ جی تیسری چیز مطن میں بیان کی تھی تہلی چیز کی تھی غلبہِ اشباع کے دیوی ترجی فاسد دوسری عموم عموم کے دیوی ترجی فاسد اور تیسری کیا قِلَّتِ اَوْصَافِ کے دیوی ترجی ہمارے نظریک فاسد قِلَّتِ اَوْصَافِ کیا ہے کہتے ہیں دیکھئے بھئی قِلَّتِ اَوْصَافِ یہ کہ جس چیز کو عِلَّتِ بنایا جائے وہ کم عِلَّتِ اَوْصَافِ ہوں وہ کم مثلا شوافے کہتے ہیں ہم نے گندم وغیرہ میں ربا کے عِلَّت صرف تام بیان کی کھانے کی چیز ہے تو ایک وصف کو عِلَّت قرار دیا یا دو یا تین کو ایک کو اور آپ نے گندم وغیرہ میں قدر اور جنس دو چیزوں کو عِلَّت قرار دیا تو ہمارے عِلَّت کے اَوْصَافِ کم آپ کے عِلَّت میں اَوْصَافِ زیادہ تو لہٰذا کہتے ہیں ترجیح ہماری عِلَّت کو ہوگی کیونکہ اس میں قِلَّتِ اَوْصَافِ ہیں قِلَّتِ اَوْصَافِ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی ترجیح والی بات نہیں ہے یہ کوئی ترجیح والی بات نہیں ہے ایک چیز میں کہ ایک عِلَّت میں اَوْصَافِ زیادہ ہوں اور پھر بھی وہ ترجیح پا جاتی ہے ایسے عِلَّت پر جس میں اَوْصَافِ کم ہوتے ہیں وَمِثَالُ قِلَّتِ اَوْصَافِ اور قِلَّتِ اَوْصَافِ کے مِثَال قَالُ شَافِعِیَتِ شَوافِعِ کا یہ قول ہے کہ اِنَّا تَعْمَ وَحْدَهُ اَوِصَامَنِيَتَ وَحْدَهَا کہ تَعْمَ اَكَیْلَا یا سَمَنِيَتْ اَكَیْلِ کھانے کی چیزوں میں انہوں نے تعم بیان کیا تھا سونے چاندی میں صرف سمنیت تو صرف تعم یا صرف سمنیت قَلِيلٌ وہ قَلِيل ہے فَيَقْضُرُ عَلَى الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ بس یہ فوقیت پا جائے گی اس قدر اور جنس پر جس کے تم قائل ہوئے ہو مجتمعاتا اکٹھی اس کا تعلق قدر اور جنس سے ہے قدر اور جنس اس حال میں مجتمعاتا کے یہ اکٹھی علت ہیں تمہارے نزدیک ملا کر یہ تو ہمارے نزدیک علت صرف تعم یا صرف سمنیت اور آپ کے نزدیک جنس اور قدر مجتمعاتا اکٹھے مل کر علت ہیں تو کہتے ہیں تو یہ جو اکیلی تعم ہے یہ اکیلی سمنیت ہے یہ قلیل ہے پس یہ فوقیت پا جائے گی عَلَى الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ الَّذِي قُلْ تُم بِهِ مجتمعاتا اس قدر اور جنس پر جس کے تم قائل ہو مجتمعاتا اس حال میں کہ اکدر اور جنس اکٹھے ان کے اکٹھے علت ہونے کہ تم قائل ہو وَهَذَا بَاطِلُنْ عِندَنَا اور یہ ہمارے نزدیک باطل ہے لِأَنَّ تَرْجِحَ لِلْتَاثِیْرِ دُونَ الْقِلَّتِ وَالْقَسْرَتِ اسی کیونکہ ترجیح ہمارے نزدیک وہ تاثیر کی ذریعے ہے نہ کہ قلت اور قسرت ہمارے نزدیک تاثیر کو قوت اثر کو دیکھا جاتا ہے قلت اور قسرت کو نہیں فَرُبَّ عِلَّتِنْ ذَاتِ جُزْعَيْنِ پس بہت سی ایسی علتیں جو دو جزوالی ہوتی ہیں اَقْوَا فِي التاثیری وہ تاثیر کے اندر زیادہ قوی ہوتی ہیں مِنْ عِلَّتِ ذَاتِ جُزْعِنْ وَاحِدٍ ایسی علت کے مقابلے میں جو ایک جزوالی ہو بہت سی علتیں جو دو جزوالی ہوں وہ تاثیر کے اندر زیادہ قوی ہوتی ہیں اس علت کے مقابلے میں جو ایک جزوالی ہو بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام